اشہاد وآلہ الہ الا اللہ تو ارض میں یہ کر رہا تھا کہ ذکر تو خوب ہے لیکن افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو چھوٹا بچہ ہو اور اس کی زبان جب کھلنے لگے تو اس کو تعلیم تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑے سکھا تو معصوم بچے کو جب یہ اپنی معصوم زبان سے بولنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے ماں باپ کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں اس لئے کہ زبان معصوم ہے معصوم زبان کو اللہ قبول کر لیتے ہیں اس زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں ہے معصوم ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ تیرے سیوہ کو اللہ کی طرف خوش ہو جاتا ہے معباب کے مقام بلند ہو جاتے ہیں تو اگر زبان کھلے تو لا الہ الا اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہو تو اس وقت بھی تلقین کرو مرنے والے کو لا الہ الا اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کھلازہ فرماتے ہیں کہ جس کا اول کلمہ شروعات کا اول یعنی پہلا شروعات اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار سال کی عمر دے اس کو ایک ہزار سال کی عمر دے اور اسے لرزز بھی ہو جائے لیکن اس کا شروعات لا الہ الا اللہ ہے اور انتہاں اس کی لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کریں گے ضرور اللہ ذر کو درد کریں گے ضرور جنم سے بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنم تک پہنچا دے گی اسی کریں تو بچے کو یہ سمجھاؤں معصوم بچہ پھر جب جرہ بڑا ہو جاتا ہے سوچ بوجھ اس کو عقل آ جاتی ہے سب سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت سمجھاؤ اس کو اللہ کی پاک ذات کی وضاعت کر اس کے سامنے اللہ کی قدرت کا خلاصہ کرو اس کو ڈیفائن کرو اس کو سمجھاؤ پوچھو بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے آسمان سے پانی کون برساتا ہے وہ خاموش ہو جائے گا پھر سمجھاؤ اس کو اللہ برساتے ہیں زمین سے فصل کون پیدا کرتا ہے خاموش ہو جائے کہ تم سمجھاؤ اللہ ہی فصل کو پیدا کرتے ہیں اللہ ہی فصل کو پیدا کرتے ہیں آسمان سے پانی وہ برساوے زمین سے فصل وہ پیدا کرے ہوا کس نے دی اللہ نے دی چہرہ کس نے بنایا اللہ نے بنایا ہم کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا ساری چیز کو کس نے بنایا چاند اور صورت کو کس نے بنایا پھر سمجھاؤ اس کو اللہ نے بنایا پھر یہ بھی کھلا سا کرو کہ جو آسمان سے جو پانی برستا ہے اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے کسی کے قدرت میں نہیں دیا اللہ نے پانی کو اور ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت یہ الگ چیزیں کے فریشتوں کو حکم دیا جاتا ہے فریشتیں تو گلام ہیں وہ جو کہتے وہی اللہ کہتے اسی مطابق اپنی مرضی سے ذرا برابر بھی نہیں چلتے تو اللہ نے اس پانیوں کا برسانہ بھی اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے ہم دیکھتے جب پانی برسانہ بند ہو جاتا ہے تو لوگ دعا کرتے ہیں پھر اللہ تعالی رحم کرتے ہیں اور بے شمار پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں پانی رک جاتا تھا زمین سک جاتی تھی جانور مرنے لگتے بچے مرنے لگتے بیماری فیل جاتی گلہ ختم ہو جاتا لوگ پریشان پانی پینے کو نہیں تلپتے اس وقت پیغمبر اپنی امت کو لے کر کھلی جگہ پر جنگلوں میں ویرانے میں جا کر اللہ سے گریہ زاری کرتے اس سکا کی نماز عدا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اے اللہ ہماری خطاوں کو ماف کر دے اے اللہ ہماری خطاوں کو ماف کر دے آسمان سے پانی برسانہ شروع کر دے ہم تو تیرے خطا کر رہے تو گفور رعیم ہے تو ہماری خطاوں کو ماف کر دے اور آسمان سے پانی برسانہ شروع کر دے تو اس طریقے سے پیغمبر کے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہے کہ جب پانی رک جاتا ہے تو پیغمبر بھی اور امت بھی اللہ کی بارگاہ میں جاوان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں گریہ زاری کرتے ہیں کہ اللہ پانی آسمان کو تنے رک دیا برسانہ شروع کر دے پھر اللہ تعالیٰ پانی کو برسا دیتے ہیں تو بچوں کو یہ سمجھاؤ بڑا ہو جائے وضات کہ آسمان سے پانی اللہ ہی برساتے ہیں زمین سے فصل اللہ ہی پیدا کرتے ہیں زندگی اللہ ہی دیتے ہیں موت کے گاٹ اللہ ہی اتارتے ہیں بندے کو تنہا تنہا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے ہر بندہ پل سرات سے گزرے گا سب بندے کو پل سرات سے گزرنا ہے اور اللہ کے پناہ مانگے گے کہ اللہ تیری جندم سم کو تیری پناہ تا فرما اللہ ہم پر رحم فرما اس طریقے سے بندے پل سرات سے گزرے گئے تو اللہ کی قدر جب بیان کرو گے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اللہ تا پانی کو روک دیتے ہیں اللہ پانی کو روک دیتے ہیں جان بوچ کر کے اس لئے کہ بندے بھٹک جاتے ہیں اصلی خدا جو سچا خدا اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اللہ تعالی جان بوچ کر کے دھیان دلانے کے لئے لوگوں کو ایلٹ کرنے کے لئے لوگوں کے کنسٹریشن کو تیار کرنے کے لئے اللہ پانی کو روک دیتے ہیں پھر سب لوگ جاتے ہیں جنگل میں ویرانے میں گلیوں میں پھر پکارتے ہیں تو اللہ تعالی جتلا نے چاہتے ہیں اے میرے بندو پانی میں نے کسی کے ذمہ نہیں رکھا پانی کی قدرت موجھ پر ہے روزی کا مالک میں ہوں آسوان سے پانی میں برزاتا ہوں تم مجھ سے مانگو میں تم کو دے گا میں تم کو دے گا قرآن میں ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے ہر چیز کو اللہ نے پانی ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالی اس طریقے سے اب اس طریقے سے تعلیم ہم ہمارے بچوں کو دے گے اور دماغ میں اللہ کی ذات اس کی قدرت اس کی بڑائی زمین اور آسمان کا مالک چاند اور سرچ کی وسط کتنے بڑے بڑے ستارے کروڑوں کی تعداد میں ستارے کون مناتا ہے اللہ کی قدرت اللہ کی ذات اللہ ہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اب یہ اگر ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھاؤ گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی میں اللہ کی سوا کہیں اپنا سر کو نہیں جھکائے گا یہ بچے یہ بڑے کبھی بھی اللہ کے سوا اپنے سر کو کہیں نہیں جھکائیں گے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اسی پر یہ قائم رہے اور موت ہو گئی ہماری موت ہو گئی تو جو بچے اللہ کی عبادت کریں گے وہ ساری نیکی جو ہماروں قبروں میں پہنچائے جائے گی تو بزرگو دوستو اور میری ماں بہنو تو عرض میں نے کیا کہ افضل الزکر زکر تو بہت ہے لیکن افضل الزکر لا الہ الا اللہ سوتے وقت یہ پڑھتے رہے جتنے لوگ آئے ہیں وہ اپنے دل کو تلاش کر لے کہ آج دن تک اگر اللہ کی زیوہ اگر کسی کی عبادت کرتا ہے کسی کو خدا سمجھتا ہے کسی کو سجدہ کرتا ہے بندے کو سجدہ کرتا ہے تو تلاش کر لے کہ موت کی منزل سے وہ بندہ گزرے گا نہیں گزرے گا پھر کون رہے گا اللہ کی ذات باقی رہنے والے اللہ ہے حیات اللہ وہ ہے لا الہ ہے اس کے سوا کوئی بھی حیات اور قائم رہنے والا سارے لوگوں کی موت ہے اللہ حیات اور قائم رہنے والا ہے اب یہ پریکٹس کیوں کرائی جاتی ہے یہ پریکٹس اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جتنے لوگیں دنیا میں ہیں ایک دن ضرور موت کی منزل سنگ کو گزرنا ہے سب کو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی باقی رہتا ہے بھائی آج دن تک کوئی باقی نہیں سب چلے گئے جتنے لوگ ہیں موت کی منزل سے تو موت کی منزل آنے کے بعد اللہ کی بار گھا جاتی ہے جیسے موت بھی گھر والے انتظام کریں گے کفن دفن کے لیے اب جب رخصت ہو جاتے قبرستان سے اور سب چپ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے قبر والے کے پاس جاتے ہیں مرنے والے کے پاس اور یہ مشہور ہے کہ تین سوال کرتے ہیں مرنے والے کو سب سے پہلے تین سوال اگر تین سوال میں کامیاب تو ہر منزل کامیاب یہ تین سوال کامیاب تو ہر منزل کامیاب فرشتہ پوچھتا ہے من رب کا تیرا رب کون ہے تو یہ رب کو مانا ہوگا دنیا میں کہ میرا رب اللہ ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے مجھ کو روزی دینے والا کبھی عبادت بھی کر لی بھلے توٹی فوٹی توٹی فوٹی کمزور عبادت کبھی سجدہ کیا کبھی معافی مانگی کبھی اللہ رحمان تو رحیم توٹی فوٹی کبھی عبادت کی کبھی نہ کی لیکن مانا ہے اللہ میرا رب اللہ ہے تو اس وقت وہ زبان سے نکلے گا اگر پریٹس ہے تو دنیا میں دل میں خدا کو بسایا ہے تو نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا دل میں خدا کو بسایا ہے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے تو مرنے کے بعد فرشتہ من رب کا یہ نبی کہتا ہے یہ ویرانی نہیں کہتا اس لئے اگر دنیا کی زندگی میں رب کو رب مانا ہوگا میرا رب ہے تو وہاں پر زبان سے نکلے گا فرشتہ پہ من رب کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا رب میرا رب اللہ ہے رب بن اللہ اگر خدا کو دنیا میں مانا ہوگا فرشتوں کو خدا بنایا ہوگا تو زبان بند اللہ کی سسٹم چلتی ہے اللہ کی سسٹم چلتی ہے فرشتوں کو خدا بنایا ہے جناتوں کو خدا بنایا ہے بندوں کو خدا بنایا پیغمبر کو خدا بنایا کسی بندے کو دیکھ کر خدا بنایا ہے تو اس وقت زبان نہیں چلے گی یہ تو اللہ ہی ہے اللہ ہی اللہ تو ربن اللہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تین سوال من نبیوں کا تیرا نبی کون تو نبی کو مانا ہوگا جانا ہوگا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے حدیثیں سنی ہے ہم کمزور تھے توٹی فٹی ہم نے عبادت کی جو کہتے تھے ہم مانتے تھے ان کی بات سچی تھی بھلے چاہے ہم نے اس پر عمل کیا کم کیا یا زالہ کیا لیکن ہم مانتے جب نبی کو مانا ہوا نبی کی بات کو مانا ہوا تو اس وقت زبان سے نکلے گا کہ من نبیوں کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلے گا من دینوں کا تیرا دھرم کونسا ہے تیرا مذہب کونسا ہے اسلام کو سمجھاؤ گا تو اس وقت زبان سے نکلے گا کہ میرا دھرم جو ہے اسلام ہے یہ تین سوال اگر آسانی سے نکل گئے تو کامیاب تو کامیاب تو میرے اسماعیلی بھائی بنوں سے بزرگوں سے میری ماں بینوں سے میرے بچوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ یہ علم سیکھ لو یہ آثنٹک علم ہے یہ اللہ کے طرح سے بھیجاوا علم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف بھیجاوا علم ہے اہلِ بیت کا علم ہے اولیاءِ کرام کا علم ہے بزرگانِ دن کا علم ہے اللہ کے چہیتے بندوں کی بات سنو اسی طرح اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرو اللہ ہی کی عبادت کرو تین سوال اگر اس طرح ہوا تو کامیاب ہو جائیں گے اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانِ الحمدللہ رب العالمین بیرحمتِ قیاء اور حمد رہے